اسلام علیکم جی آپ ادائیگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت اب بیس ہزار کسانوں کو سترے فیصد سبزدی کے اوپر جو ہے وہ ٹریکٹر دیے جائیں گے اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ آج کس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو اگر آپ گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط کے اوپر اگر آپ مکمل طور پر پورا اترتے ہیں اس کے بعد آپ ٹریکٹر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی مکمل جو تفصیل ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اگر آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت اور اس کے اندر جو ہے وہ ستر فیصد سبزدی ہوگی اس کے اندر اگر مثال دی جائے آپ کو اگر اگر بات کی جائے تو اس وقت دو سو چالیس جو ہے یہ سمجھیں کہ اگر تیس چوبیس لاک روپے کا ہے تو آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ گورنمنٹ نے پندرہ لاک رو دینا ہے اور باقی جتنی بھی رقم ہوگی یہ کسان دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ کموں بیش بھی ستر فیصد اس کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی بنتی ہے اب اگر بات کی جائے تو اگر ہم ٹریکٹر کرینا چاہتے ہیں کوئی بھی ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ہم اس سکیم کے اندر جا کر ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنا کسان کار جو ہے وہ بنوانا ہے تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اسان سا طریقہ کار ہے ا اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا شناختی کار نمبر جو ہے بغیر سپیس کے آپ نے اسی ستر پر سینڈ کرنا ہے اس کے اندر دوستو تھوڑی سی شرائط ہیں اس کے اندر شرائط جو رکھی گئی ہیں گورنمنٹ کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زمین ہے یہ دس سے تقریبا پچاس اکر تک کے درمیان ہونی چاہیے پھر آپ کے اس کے اس سے جو ہے وہ اہل ہوں گے اس کے بعد دوستو اگر آپ کا جو شناختی کار آپ نے ستر اسی پر سینڈ کی اگر آپ اس کے اہل ہو جاتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی جو زمین ہے اس کے کاغذات اور اپنا شناختی کار اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جس سیم سے جو ہے وہ آپ نے میسج کیا تو آپ کو وہ میسج محصول ہوتا ہے وہ آپ نے سیم ساتھ لے جانی ہے پنجاب بینک کے اندر پنجاب بینک کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کی ایک فائل بنیں گی فائل بن کے مکمل آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو پر لکھا جائے گا اس کو پر لکھنے کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ پانچ دن کے اندر پانچ دن اس کا پروسس ہوگا اور پانچ دن کے بعد ج جو ہے یہ آپ کو میسج آئے گا یا پھر اس کا جو ہے وہ بینک کی جانب سے آپ کو کال آئے گی پھر آپ نے کوئی بھی جو ٹریکٹر ہے گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت لینا ہو تو اس کے اوپر ستر فیصد سبسڈی کے ساتھ آپ ٹریکٹر کری سکتے ہیں مثلا جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ دو سو چالیس لینا چاہتے ہیں تیس چوبیس لاک روپیہ اس کی پرائس ہے تو آپ اس کے اندر صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ لاک روپیہ گورنمنٹ دینا اور باق آپ نے ٹریکٹر نہیں لینا تو پھر اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو جو گورنمنٹ کی جانب سے پندرہ لاک روپیہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر آئے گا وہ آپ قیمت تو نہیں نکلوا سکیں گے مطلب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس کے متبادل اگر آپ کوئی مشینری لینا چاہتے ہیں یا پھر اس کے متبادل آپ سپریز جو کہ آپ اپنی زمینوں کے لیے لینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی بیج لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ بیج بھی نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ خاد بغیرہ ل لینا چاہتے ہیں تو اس سبسیڈی کے اندر آپ کو وہ خاد ملے گی تو یہ دوستو اگر آپ اس گرین ٹریکٹر سکیم کے تحر ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں یا ذرا سے مطلب کوئی بھی مشینری یا پھر آپ کوئی بھی جو عدویات لینا چاہتے ہیں یا خادوں کے خادیں وغیرہ جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا گرین ٹریکٹر جو آپ آپ کا جو کسان کارڈ ہے وہ آپ کو بنوانا پڑے گا کسان کارڈ کی جو پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے اپلائی کرنا ہے یا اپنا شراطی کارڈ اسی ستر پر سین کرنا ہے اس طرح آپ کا کسان کارڈ بھی بنے گا اور آپ گرین ٹریکٹر سکیم کے تحر ٹریکٹر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک نہیں ہے آپ اٹھ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ